موضوع قرآن مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لئے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے فاحشہ جو اللہ رب العالی نے کہا فاحشہ کے معنے بے حیائی کے ہیں اور یہاں پر جھوٹی خبر جو پھیلائی گئی تھی حضرت عائشہ کے تعلق سے قرآن نے اس کی اشاعت کو بھی فاحشہ قرار دیا یعنی بے حیائی قرار دیا کہ ایک انسان جو ہے کسی کی تحمت کی خبر کو لوگوں کے درمیان میں پھیلائے گویا یہ ایک طرح کی بے حیائی ہے اور فاحشہ سے مراد ہر وہ کام جو انسان کی خواہش میں تحریک پیدا کرے اس کی جو جنسی خواہشات ہوتی ہے اس کو ابھارے اس کو بڑھائے فاحشی کی اشاعت کے لئے بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں جیسے کہ پہلی صورت میں نے آپ کے سامنے بتایا اس صورت میں اللہ تعالی نے ذکر کی کہ کسی الزام کو بغیر تحقیق کے لوگوں میں پھیلا دینا یہ بھی ایک قسم کی بے حیائی ہے اسی طرح بے حیائی کے لئے جو ہے ہمارے یہاں سینیما گھر تھیٹر کلب ہاؤز ہوتلوں کے پرائیوٹ کمرے ہاں اسی طرح سے ریڈیو وغیرہ جتنی چیزیں خاص طور سے آج کے دور میں ویب سیریز جو ہمارے یہاں ویب سیریز جو لوگ بناتے ہیں جس طرح سے چیزیں اس میں ہوتی ہے بہت ہی زیادہ گندی اور جو ہے بہت ہی زیادہ بے حیائی کی ہوتی ہے اور اسی طرح سے ناویل یا لیٹریچرز آتے ہیں وہ بھی جو ہے عام طور پر جنسی اخبارات ہوتے ہیں جس میں گندی تصویریں ہوتی ہیں تو اس طرح کی چیزیں جتنی بھی یہ فہاشی کو پھیلانے والی ہے بے حیائی کو پھیلانے والی ہے یہ اسی زمن میں آتی ہے اور آج یہ سیلا بہت پھیل چکا ہے آپ دیکھتے ہوں کہ مارکٹ میں جانا لوگوں کا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ جو انڈرگارمنٹس کی فوٹو ہوتی ہے اس پر عورتوں کو مکمل طور سے ننگا کر کے بتایا جاتا ہے اللہ محفوظ رکھے اللہ میری آپ کی ہم تمام کی نظروں کی حفاظت کریں اللہ رب العالمین کی رحمت کے اس کی مدد کے بغیر ایک انسان کا ان ساری چیزوں سے بچنا ناممکن ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو جو ہے فہاشی اور بے حیائی قرار دیا اور اللہ تعالی نے کہا کہ اس کا دائرہ کتنا وسیع ہے یہ تم نہیں جانتے صرف اللہ رب العالمین جاننے والا ہے اور کون کون سی چیزیں لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے کس طرح سے بدکاری کا یہ پورا جال پھیلا ہوا ہے اس بارے میں اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے تو ناظرین یہ اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو بدکاری کہا ہے تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں اور ان چیزوں سے خود بھی محفوظ رہیں اپنے بچوں کو بھی محفوظ رکھیں خاص طور سے وہ والدین جن کے بچے جو ہے جوانی کی عمر میں ہے ہاں وہ اڈلٹ ہے ایسے بچوں کے ساتھ موبائل جب آپ نے دیا ہے تو آپ ضرور دیکھیں کہ آپ کا بچہ اس میں کیا دیکھ رہا ہے کس طرح کی چیزیں دیکھ رہا ہے آج ہمارے ہاں نوجوان ویب سیریز میں فسے ہوئے ہیں جس میں گندگی گندگی حد درجے کی گندگی بتائی جاتی ہے تو مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رہنا چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں آج ہم بات کریں گے کہ کسی پر لعنت کرنا ہم لوگ کہتے ہیں نا لعنت فلاں پر لعنت ہو فلاں پر اللہ کی لعنت ہو ہاں تو اصل میں لعنت کا معنی ہوتا ہے عربی میں البعدو ان رحمت اللہ کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے اس کو دتکار دیا جائے اس کے لیے یہ کہا جائے کہ یہ سارے بھلائی اور خیر سے محروم رہ جائے وہ شخص یعنی کسی کو پر لعنت کرنا کسی کو یہ کہنا کہ تم پر لعنت ہو اللہ کی لعنت ہو اس طرح کی باتیں کرنا یا کسی کو برا بھلا کہنا تو یہ یاد رکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس کے تعلق سے سن لیجئے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا لَعْنَ شَيْئًا سَعِدَتِ اللَّعْنَةُ الْسَّمَاءِ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو یہ لعنت آسمان پر چڑھ جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے سامنے بند ہو جاتے ہیں پھر وہ اترتی ہے زمین کی طرف آتی ہے زمین کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں پھر وہ دائیں بائیں ہر طرف مڑ کر کے دیکھتی ہے کہیں جب اس کو راستہ نہیں ملتا ہے تو وہ لعنت جس شخص پر کی گئی ہے اس کی طرف پلٹتی ہے آپ نے کسی پر لعنت کی ہے کسی کو برا بھلا کہا ہے کسی کو دھتکارا ہے کسی کے لیے دعا کی ہے بھلائی اور خیر سے محروم ہونے کی تو ایسی صورت میں اگر وہ مستحق ہے تو اس تک پہنچ جاتی ہے لیکن اگر وہ مستحق نہ ہو تو وہ لعنت کرنے والے کی طرف لوڑ جاتی ہے یعنی اگر میں نے کسی پر لعنت کی ہے ایسے شخص پر جو لعنت کا مستحق نہیں تھا تو وہ پلٹ کر مجھی پر آنے والی ہے یہ گناہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن المؤمنی کا قتلی ہی کہ مومن پر لعنت کرنا اس کے قتل کرنے کے برابر ہے تو ناظرین مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم کسی پر بھی لعنت عن نہ کریں یہ بہت بری بات ہے یہ بہت غلط بات ہے ہاں اگر وہ مستحق نہیں ہوگا تو وہ خود ہمارے اوپر لوٹ آئے گا تو آج کے درس میں دو اہم باتیں ہم نے سنی ایک تو فہاشی بے حیائی سے محفوظ رہنا رک جانا اور دوسرا کسی پر لعنت عن نہ کرنا ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 888888826 پر